اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور ویڈیو کا ٹاپک ہے ویزٹ ویزا ویزٹ ویزے پہ آپ کیسے آ سکتے ہیں دبائی اور کیسے آپ جاب سرچ کر سکتے ہیں ہر ویڈیو میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک میری ساری انفرمیشن ایک صحیح وی میں پہنچ جائے اور رائٹ انفرمیشن آپ تک پہنچے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایچ این ایوریتنگ بتاؤں ساری چیزیں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آئیے نہیں کہ بس آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے کسی سے اس سے ایک بات سن لی دوسرے سے دوسری بات سن لی تیسے دیسی بات سن لی اور آپ آگئے اور آپ نے سٹیپ لے لیا آپ آدھے میں بھز گئے اور وہ پروسس پورا نہیں ہوا تو میری ویڈیو پوری دیکھیں گا میں آپ کو ون بے ون میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو تین چیزیں بتاؤں گا تو میں اس ویڈیو میں بھی تین چیزیں بتاؤں گا ایک بتاؤں گا میں یو ای کے بارے میں دبائی کے بارے میں آپ کو ایک بتاؤں گا میں آپ کو کہ آپ کا ویزے کا خرشہ کتنا آجاتا ہے دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا ٹریول ایجنسی بغیر کے ویزے آپ کو کیسے لگوانا ہے چلے جی پہلے سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو اے جو ہے وہ ایک ملک ہے کنٹری ہے اب یو اے کے اندر سات ایمریٹس ہیں مطلب سات سٹیز ہیں اب سات سٹیز کے اندر ساتوں کے نام الگ الگ ہیں جیسے آپ ایک مثال لے لیں پاکستان میں لاہور ہے قراچی ہے اسلام آباد ہے تو یہ سٹیز ہیں ایک شہر کے اندر ایک ملک میں تو اسی طرح آپ انڈیا میں لے لیں جیسے انڈیا ملک ہے کنٹری ہے اور اس کی جو ممبئی دیلی اور یہ ساری جو ہیں وہ سٹیز ہیں اسی طرح یو اے ای جو ہے یونائیٹڈ عرب ایمریت جو ہے وہ ایک ملک ہے اس کی سٹیز جو آپ کر لیں وہ آپ کی سات سٹیز ہیں جس میں آپ کا ابودابی بھی آتا ہے دوبائی بھی آتا ہے شارجہ آتا ہے اجمان آتا ہے راس الخیمہ آتا ہے ام ملکوین آتا ہے تو یہ ان کی سٹیز ہیں اچھا اب یہ بہت بڑی بڑی سٹیز ہیں معاشی حب یعنی کہ جوب وغیرہ ویکنسیز اور جو اسٹرونگ ہے جیسے آپ کے انڈیا میں شاید دیلی اور وہ ہوتا ہوگا کیا کہتے ہیں دیلی ہے ممبئی ہے پاکستان میں کراچی ہے معاشی ہے تو اسی طرح یہاں پر دوبائی ابودابی شارجہ اور اجمان ہے مطلب ابودابی اور دوبائی بہت زیادہ ہے تو ایزیلی جوب دوبائی میں ملتی ہے اس نے زیادہ لوگ کو پتہ بھی نہیں ہے زیادہ لوگ کہتے ہیں ہم دوبائی جا رہے ہیں تو یو اے ای کا کوئی نام نہیں لیتا دوبائی جا رہے ہیں اچھا میں بھی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ دوبائی اور ابودابی ہیں یہاں پہ آپ کو ایزیلی جوب مل سکتی ہے اچھا یہ تو تھوڑا سا انٹوٹیکشن ہو گیا آپ کا یو اے ای کے بارے میں اب میں بتایا دوں آپ کا ویزے کا خرچہ دیکھیں پہلے ویزا چار سو درم ساڑھے چار سو درم میں لگ جاتا تھا لیکن اب ویزا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور ویزے کی دو مطلب ایک ون منت کا ویزا ہے اور ایک ٹو منت کا ویزا ہے پہلے تھری منت کا بھی ہوتا تھا جو یو اے ای گورنمنٹ ختم کر چکی ہے اب جسٹ آپ کو ویزیٹ ویزا جو ملتا ہے وہ دو مہینے کا ملتا ہے یا ایک مہینے کا ملتا ہے ایک منت اور ٹو منت اگر آپ جوب دھوننے آ رہے ہیں تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ دو مہینے کا ویزیٹ لے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا زیادہ فرق نہیں ہے فائیو تھرٹی پانچ سو تیس وید انشورنس آپ کا ون منت کا ہے اور ٹو منت کا ویزا جو ہے وہ آپ کا سکس ففٹی کا ہے اچھا سکس ففٹی درم میں بتایا ہے میں نے آپ کو اب اس کو آپ اپنی کنٹری کے حساب سے کلکولیٹ کر لیجئے گا ملٹیپلائی کر لیجئے گا آپ ہی کنٹری میں کتنے کا ہے وہ مطلب سکس ففٹی اور فائیو تھرٹی کتنے ہوتے ہیں ون منت اور ٹو منت آپ ٹو منت کا ویزا لیں ٹیک ہے اپنے کسی بھی ٹریویل ایجنس کے طرح اور انشورنس کے ساتھ ہوتا ہے پہلے انشورنس نہیں ہوتا تھا جب کوویٹ کے بعد سے جو ہے وہ اب دو ویہی گورنمنٹ نے انشورنس بھی انکلوٹ کر دیا ہے تو آپ ویزیٹ ون منت کا ویزا لیں جیے ٹھیک ہے اب ٹریویل جو اپنے ٹریویل ایجنسی سے ہی آپ کو ٹیگٹ بھی لینا ہے تو چیپس فلائٹ آپ بھونے کہ وہ کب آ رہی ہے جب آپ ویزیٹ ویزا لے لیتے ہیں تو آپ کے پاس دو مہینے ہوتے ہیں ایک مہینہ ہوتا ہے آپ کے پاس جو ایک مہینے کے اندر آپ کو ٹریویل کرنا ہوتا ہے کہ آپ ٹریویل کر سکتے ہیں ایک مہینے جیسے ہی آپ کا ویزیٹ ویزا آ جائے تو آپ ویزیٹ ویزا لینے کے بعد آپ فلائٹ دیکھ لیں چار دن پانچ دن سات دن دس دن جو آپ کو جتنی ڈیٹ آگے جائیں گے آپ کو فلائٹ سستی مل جاتی ہے اور سستی فلائٹ لیں اور اس کو بک کر دیں اچھا یہ تو ہو گئے ویزیٹ ویزے کی بات اب دوسرا کہ جب آپ ویزیٹ ویزا بھی لے لیتے ہیں اور آپ فلائٹ بھی کروا لیتے ہیں تو دوبائی کیسے آئیں گے آپ ائرپورٹ پہ دوبائی آپ ایزیلی آ سکتے ہیں اور ایزیلی دوبائی آنے کے بعد آپ کو یہاں ٹرانسپورٹیشن کا جو سسٹم ہے بہت اچھا ہے ٹیکسی تھوڑی سی مہنگی ہے آپ کو ٹرانسپورٹیشن بہت اچھا ملے گا بس سے اور آپ کا جو ہے وہ میٹرو ٹرین سے تو میٹرو اور ان کا سسٹم اچھا ہے اچھا آپ جب آپ آئیں گے تو آپ رہیں گے کہاں اب آپ لازمی سی بات ہے کہ آپ کو ہوتل چاہیے یا آپ کو بیڈ سپیس ریکوائیڈ ہے آپ بیڈ سپیس اور ہوتل بھی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں سے آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم قریب ہے یعنی کہ بس اور آپ کی میٹرو اسٹیشن قریب ہو اور میٹرو کا نیٹ ورک جو ہی نے ہے وہ بڑا زبردست بچھایا واہ ہے دوبائی نے خاص طور پر تو ایزی لی آپ موف کر لیتے ہیں ایک نول کارٹ بنتا ہے تین درم میں آپ موف کرتے ہیں آپ کو جہاں پر بھی جانا ہے اور آپ کو اکومنڈیشن رہائیش جو لینی ہے وہ آپ کو ان ایریاز میں لینی ہے جہاں سے آپ کے بس سٹاپ اور ٹرین سٹیشن جو ہے میٹرو سٹیشن جو ہے وہ قریب میں ہو تاکہ آپ ٹرائول ایزی لی کر سکیں یا اگر آپ جوب دونے کسی ایریے میں جا رہے ہیں تو آپ ایزی لی موف کریں یہ نہیں ہو کہ آپ بیڈ سپیس کئی اور لے رہے ہیں اور آپ کو اتنا واک کرنا پڑے پیدل جا کر آپ میٹرو سٹیشن یا بس ٹاپ پہ جائیں اور پھر وہاں کھڑیں اور ویٹ کریں میں آپ کو تھوڑا سا ریویو دے دیتا ہوں یہاں کے ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم کے حساب سے دیکھیں اگر آپ جہاں بس اور میٹرو ٹرین چلتی ہے بس ٹاپز اور میٹرو ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو تھوڑی سی اکومنڈیشن مہنگی ملتی ہے یعنی کہ بیڈ سپیس مہنگا ملتا ہے لائک آپ کو وہاں چار سو درم پانچ سو درم چھ سو درم میں مل جاتا ہے ساڑھے تین سو درم میں بھی مل جاتا ہے تھوڑی سی واکنگ رسٹینس کے اوپر بیڈ سپیس ون منت کے لیے اچھا اب آپ تھوڑا سا اور اچھا لینا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا اور اچھا لیں گے تو وہ چار سو پانچ سو درم میں چلا جائے گا تو آپ کود کلکولیٹ کرتے جائیں کہ آپ کو بیڈ سپیس پانچ سو درم کا مل رہا ہے ٹکٹ میرا جو ہے وہ چھ سو درم کا ہو گیا اور ویزا میرا جو ہے وہ ساڑھے پانچ سو تیس درم کا ہو گیا تو آپ اس کو کلکولیٹ کر لیں کہ ٹوٹل آپ کا کتنے درم کا ہوتا ہے درم کلکولیٹ کرنے کے بعد آپ اپنی کرنسی سے اس کو ملٹیپلائی بھی کر لی جائے گا تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ ہائیر مجھے کتنا خرچہ یہاں کرنا ہے اور میں اب آپ کو دبائی جب آپ ائرپورٹ پر اتر جاتے ہیں تو میں آپ کو ایریے کے نام بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اکومنڈیشن کہاں ڈھومنی ہے کس ایری میں رہا وہ سستے ایری آزو فوڈ بھی آپ کو وہاں پر سستا ملے کہ آپ کا ایزیلی جو ہے وہ تین سو درم آپ کے لگیں گے کھانے کے مطلب آپ کو فوڈ اکومنڈ مطلب آپ دو ٹائم ایزیلی تین سو درم میں پورا مہینہ کھا سکتے ہیں تو میں آپ کو ان کے جگہوں کے نام بتا دیتا ہوں اب میں جگہوں کے نام بھی آپ کو ایسی طرح ڈسکرائب کر دیتا ہوں جیسے کہ اگر آپ کراچی میں یا لاہور میں یا ممبئی میں انڈیا میں کہیں پر رہتے ہیں تو ان جگہوں میں بھی چھوٹے چھوٹے ایری آزو جیسے میں کراچی میں بتا دیتا ہوں گلشن اکبال ہے بیئر ڈیفینس ہے اس طریقے کے تو یہاں دبائی میں بھی کیا ہے کہ النادہ ہے الکسیس انڈسٹرل ایریا ہے ڈیرہ ہے اور ہورلانز ہیں وہاں پہ آپ کو بیڈ سپیس بہت چیپسٹ ملتا ہے یعنی کہ آپ کو ڈھائی سو تین سو درم میں بھی مل جائے گا وہاں آپ لے لیں اور آرہے ہیں اب ڈیپینٹ کرتا ہے آپ پہ آپ اس طرح لیں دیکھیں چار بندے ہوتے ہیں ایک روم میں ایک روم میں چھ بھی ہوتے ہیں ایک روم میں نو بھی ہوتے اور ایک روم کے اندر بارہ بندے بھی ہوتے ہیں جتنے بندے زیادہ ہوں گے اتنی اکومنڈیشن کے پیسے آپ کے کم لگیں گے تو جس بارہ ہوں گے تو دو سو درم میں بھی مل جائے گا دو سو درم میں بھی کم کرتے جائیں گے پیسے بڑھتے جائیں گے اچھا نورمل سکس چھے لوگ رہے ہیں وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے جوب ڈھومنی ہے موبائل پہ یا لیپ ٹوپ پہ تو آپ کو کوئی تنگ نہ کریں اچھا اس اکومنڈیشن میں بیڈی سویس میں آپ کا الیکٹسٹی کا بل بھی شامل ہوتا ہے اس میں آپ کا انٹرنیٹ بھی شامل ہوتا ہے اس میں ایسی وغیرہ ایچ این ایوریتنگ بس اب آپ نے تین سو درم دینے اور آپ نے اکومنڈیشن پہ رہنے سٹارٹ کر دینا ہے اور اب آپ کو جوب آپ کیسے کیسے دھونی ہے کون کون سی جوب ڈھومنی ہے تو یہ اگر میں ویڈیو بناتا رہوں گو تو بہت بڑی ہو جائے گی آپ مجھے کمنٹس کریں میں اس جوب پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا لیکن آپ مجھے کمنٹس کریں مئرہ مشہورو میں آپ کو کمنٹس میں ایریاز مت پھنکہ کہ آپ کو جو ہے وہ کون کون سی ایریا diminish کے انتر آپ جائیں اور جوب دھونے جیسے سریائش کے حساب سے میں نے آپ کو اکومنڈیشن کے حساب سے میں نے بتا دیا بیٹ سپس کہاں کہاں سستے ملے گی اس طرح جاوب کبھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو جو ہے آپ کے حساب سے جو 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 جاوب ڈھونڈی ہے تو آپ کس ایریے میں جائیں اور کہاں ڈھونڈیں اور کس ٹائمنگ میں آپ ڈھونڈیں بہت ایزی ہے ٹیکسی تھوڑی سی مہنگی ہے یہاں پہ بنیزبت ہے ٹرانسپورٹیشن ان کا بس سسٹم اور میٹر سسٹم کے حساب سے امید کرتا ہوں میں نے کمپلیٹ انفرمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچا دی ہوگی اور جس سے بھی آپ ویزا لیتے ہیں ٹیوی لیجن سے تو اس کو کہیں کہ مجھے انشورنس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ویزا لگا کر دیں اور انشورنس کے ساتھ ہی ہے دو بھئی گورنمنٹ لیتی ہی انشورنس کے ساتھ ہیں امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے تہر توسط سے آپ کی جو ہے تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے اور کمنٹ کیجئے گا مجھے جو بھی آپ کو پوچھنا ہے جو بھی چیزیں پوچھنے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے